کیا جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریاں ختم ہوتی ہیں؟ جمعے کے دن کیونکہ تحارت اختیار کرنا صفائی سترائی کرنا سنت عمل ہے تو اس میں ناخن کاٹنا بھی آ گیا تو اس سنس میں میں نے کہا ہے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹنا افضل ہے کیونکہ جمعے کی تیاری سے پہلے آپ ڈریسنگ بھی اچھی کریں نہائیں دھویں بھی تو اسی میں ناخن کاٹنا بھی ہے زینت میں داخل ہے یہ چیز آج ہماری خواتین جو ہیں وہ ناخن بڑھانے کو زینت سمجھتی ہیں چڑیلوں جیسے ناخن ہوتے ہیں اس کو سمجھتی ہیں کہ زینت ہے حالکہ زینت تو ناخ ناخن کاٹ لیں لیڈیز کو بھی چاہیے کہ جمعے کے دن ناخن کاٹ لیں لیکن کوئی منگل کو کاٹ لے تو بھی ٹھیک ہے بدھ کو کاٹ لے تو بھی ٹھیک ہے ہفتے کو کاٹ لے تو بھی ٹھیک ہے اس میں کوئی نہ بیماریوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے بیماریاں ناخن بڑھانے سے ہوتی ہیں چاہے کسی بھی دن بڑھائیں آپ کیونکہ جب ناخن بڑھے ہوں گے تو کھانے میں جائیں گے پانی میں جائیں گے پتہ نہیں لوگ کھاتے کیسے ہیں اتنے بڑے بڑے ناخنوں کے س ساتھ وہ خواتین کے بھی ناخن جا رہے ہوتے ہیں اس میں بالل یہ عمل غلط ہے اس سے بچنا چاہیے اچھا بھائی رشتے پر راضی کرنے کے لیے عامل کے پاس جانا میں ایک لڑکے کو کافی عرصے سے پسند کرتی ہوں اور اس سے نکہ کرنا چاہتی ہوں اور پڑھائی مکمل ہو چکی ہے تو وہاں سے رشتہ بھی آگیا ہے لیکن میرے والد صاحب راضی نہیں ہو رہے جبکہ باقی فیملی راضی ہے اب ایک مخلص دوست نے عامل کا پتہ بتایا ہے کہ ان سے رابطہ کر لو وہ کوئی عمل کریں گے جس کے ذریعے میرے والد راضی ہو جائیں گے تو کیا اس کا عمل کروانا جائز ہوگا اس میں کوئی گناہ تو نہیں جبکہ اس میں کوئی کفریہ باتیں استعمال نہیں ہوتی منت وسیم کراچی سے منت وسیم صاحبہ جس عامل کے پاس آپ جا رہی ہیں پہلے آپ اس سے پوچھیں کہ تو جہاں جہاں چاہتا تھا وہاں تیری ہو گئی ہے تو کوئی ایسا کچھ بھی نہیں کرے گا یہ آپ کا ٹائمز آئے کرے گا اللہ بنائے گا آپ کو اور بالفرض آپ کے والد اگر فیوچر میں راضی ہو گئے وہ کسی ویسے ہی راضی ہو جائیں گے انشاءاللہ تو یہ کیش کرائے گا کہ دیکھو میرے وجہ سے ہوئے ہیں تو نہ جائیں آپ کا ٹائمز آیا ہوگا یہ ایک نمبر کے اللہ کے پٹھے ہوتے ہیں مادرت کے ساتھ تو نہ جائیں ان کے پاس آپ باقی میں آپ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے اببا کو راضی کر دے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لنتر علی المتحابینی مثلا نکا دو محبت کرنے والوں میں نکا سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے اببا کو سوچنا چاہیے تھوڑی سی خیال کرنا چاہیے کہ جب بچی ایک جگہ نکا کرنا چاہ رہی ہے اور لڑکا بھی راضی ہے سارا خاندان راضی ہے تو کیوں آپ بلا وجہ زبردستی مخالفت کر رہے ہیں تو کوئی اگر خدا نہ خواستہ کوئی چرسی ہیروینچی ٹائپ کا آدمی ہے پھر ایک الگ بات ہے لیکن اگر نہیں ہے تو پھر مان جانا چاہیے اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ صلو علی الحبیب موسیقا